نمسکار میں ہوں سیبا کسواہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دا خبردار نیوچ راجستان کے زیبور میں کانگریز کی ہوئی اس مہا ریلی میں سیلزہ کماری نے بھاسٹ دیتے ہوئے کہا کہ آج کس مہا ریلی اس بات کا زنکیت ہے کہ کانگریز جنگ کانگریز پارٹی راہل گاندھی کی نیتتوں میں اس موڈی سرکار کی غلاب کھڑا ہو گیا ہے موڈی سرکار کو چنوٹی دینے کے لئے ہم آپ کو پوری خبر دکھائے ہیں اس کے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو سیر کر کے لائک کمنٹ ضرور کریں آدھیک جانکاری کے لئے دیکھتے لیے دا خبردار نیوچ تک تک کے لئے دھنیوات ساتھیوں آج کی یہ مہا ریلی اس بات کا سنکیت ہے کہ کانگریز جنگ آج اس بھارتی جنگتہ پارٹی موڈی سرکار کے خلاب سریمتی سونیا گاندھی جی کے نیترے تمہیں ہمارے نیتا راہل گاندھی جی کے نیترے تمہیں کھڑا ہو گیا ہے اس موڈی سرکار کو چنوٹی دینے کے لئے ساتھیوں مہنگائی آسمان کو چھو رہی عام گرہنے کا عام ناغرک کا اپنا گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے ساتھیوں یو پی اے سرکار کی ہماری نیتا شریمتی سونیا گاندھی جی کی رہنمائی میں ایسے انیکوں قدم اٹھائے گئے کہ ہم نے گریبی کو مہنگائی کو پیچھے دھکیل دیا تھا ستائیس کروڑ لوگوں کو ہم نے گریبی ریکھا سے اوپر اٹھا دیا تھا لیکن موڈی سرکار کے اس کالے کارے کال میں تیس کروڑ لوگ باپس گریبی ریکھا کے نیچے جا چکے ہیں یہ شرمنات بات ہے اس موڈی سرکار کے لیے ساتھیوں آج ہماری گرہنی گیس سلنڈر لینے سے گھبراتی ہیں درتی ہیں اور یہ موڈی جی کے جو بڑے بڑے اسٹہار لگائے گئے ہیں کبھی اجولہ کبھی فلانہ ساتھیوں آج سلنڈر تو ایسا اس بھاو ہو گیا ہے ہزار روپیہ جو ہمارے سمیہ میں چار سو روپیہ تھا کہ بہنوں نے اسے چھپا کر گھر میں پیچھے رکھ دیا ہے ایک اجوبہ ہو گیا ہے گیس سلنڈر ساتھیوں تیل کی قیمت پیٹرول ڈیزل کی قیمت اس قدر بڑھتی جا رہی کہ آم آدمی کی کمر توڑ دی ہے کیونکہ مہنگائی سیدھے طور پر تیل پیٹرول کی قیمت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے آج ڈال کی قیمت آج کھانا پکانے والے تیل کی قیمت آپ جانتے ہیں کہ آسمان کو چھو رہی ساتھیوں ڈال کی قیمت ساٹھ روپیہ پکانے والے تیل کی قیمت سو روپیہ تماؤڈل کی قیمت سو روپیہ ساتھیوں کس کی گنتی کریں آج لیکن ہمیں فکر ہے ہمیں فکر ہے اپنے نیداؤں پر ہمیں فکر ہے ہمارے کانگریس کے کاریے کرتا پر ہمیں فکر ہے ہندوستان کے ہمارے دیش کے لوگوں پر ساتھیوں آج اس موڈی سرکار کا اہنکار اس قدر ٹوٹا ہے ہمارے انداتا نے ہمارے مزدور نے موڈی سرکار کو اس کے گھٹنوں پر لا دیا ہے ہمارے نیتا راحل گاندی جی نے سب سے پہلے کہا تھا کہ یہ جو کالے تین کالے کرشی قانون ہے یہ دیش کے ہتھ میں نہیں ہے کسان کے ہتھ میں نہیں ہے غریب کے مزدور کے ہتھ میں نہیں ہے اور آخرکار وہی ہوا جو راحل گاندی جی نے کہا تھا اس سرکار کو موڈی سرکار کو اپنا اہنکار توڑنا پڑا اور ہمارے انداتا کی بات کو ماننا پڑا راحل گاندی جی کی بات کو ماننا پڑا اور تینوں کالے کرشی قانون واپس لینے پڑے یہ ہمارے لوگوں کی جیت ہے ساتھیوں اسی طرح سے ہم سب نے مل کر یہ لڑائی لڑنی ہے کانگریس پارٹی کے سچے سپاہی ہونے کے ناتے اپنے نیتا کے پیچھے ہماری نیتا سونیا گاندی جی کے پیچھے راہل گاندی جی کے پیچھے اور پریانکا گاندی جی کے پیچھے جنہوں نے پریانکا جنہیں آج دیش کے محلاؤں کو ایک نئے دشادی ہے ساتھیوں آئیے آج اس ماہ ریلی کے ذریعے ہم پرند کر کے جائیں کہ ہم نے ان نیتاؤں کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں اور جب بفنکش مضبوط ہوگا ہمارے نیتا مضبوط ہوں گے تو ہمارا دیش مضبوط ہوگا ساتھیوں میں آپ سب کا دھنیواز کرتی ہوں کہ آپ لوگ اتنی سنکھیا میں آج ہمارے نیتاؤں کے پیچھے آئے ہیں ہم سب آج یہاں سے ہمارے نیتاؤں کے راہل گاندی جی کے دونت بن کر جائیں دیش بھر میں پھیل جائیں گلی گلی محلے محلے پہنچ جائیں اور اس موڈی سرکار کو بھگانے کا پرند لے لیں آنے والے سمیں میں موڈی سرکار ختم ہو اور کانگریش کی سرکار دیش کی سرکار آپ لوگوں کی سرکار بنے انی شبدوں کے ساتھ آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواز جائے ہیں بہت 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 بہت